ایک طرف جہاں دیش کے کئی راجعوں میں ایک بار پھر سے کورونا کے کیس بڑھنے لگے ہیں تو دوسری طرف اچھی خبر یہ ہے کہ ایک مارچ سے دیش کے سینیا سیٹیزنز کے ویکسینیشن کا کام شروع ہونے جا رہا ہے ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے سبھی لوگوں کو ویکسین لگائے جائے گی اس کے ساتھ پیتالیس سال سے زیادہ عمر کے ان لوگوں کو بھی ویکسین کی ٹوز دی جائے گی جو کسی گمپیر بیماری سے گرفت ہے ایک مارچ سے ساٹھ سے زیادہ عمر جن کی ہے اور پیتالیس سے زیادہ عمر جن کی ہے لیکن جن کو کو موربیڈیٹی ہے ایسے سبھی لوگوں کو ایک مارچ سے ٹکا کرن کیا جائے گا دیش کے کئی راجعوں میں کورونا ریٹنز کے بیچ کیندری منتری پرکاش یاوڑے گر کا یہ اعلان بہت راہت دینے والا ہے خاص کر ان بزرگوں کے لیے اور پیتالیس سال سے اوپر والے ان لوگوں کے لیے جو کسی نے کسی گمپیر بیماری سے جوج رہے ہیں اور جنہیں کورونا وائرس سے سنکرمیت ہونے کا سب سے زیادہ خطرہ ہے ایک مارچ سے ساٹھ سے زیادہ عمر جن کی ہے اور پیتالیس سے زیادہ عمر جن کی ہے لیکن جن کو کو موربیڈیٹی ہے ایسے سبھی لوگوں کو ایک مارچ سے ٹکا کرن کیا جائے گا دیش میں کورونا ویکسینیشن کے سیکنڈ فیز کا کیلینڈر جاری ہو گیا ہے جس کے مطابق ایک مارچ سے دیش میں ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے بزرگوں اور پینتالیس سال سے زیادہ عمر کے ان لوگوں کو ویکسین دی جائے گی جو کسی گمپیر بیماری سے پیڑی تھے خاص بات یہ ہے کہ قریب ستائیس کروڑا ایسے لوگوں کو ایٹیکا فری میں لگا جائے گا ہاں ٹکا لینے کے لیے آپ کو سرکاری اسپطال یا سرکاری ٹکا کیندری جانا ہوگا اگر آپ پرائیوٹ سیکٹر سے ٹکا لینے چاہتے ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں لیکن تب آپ کو ٹکے کے لیے پیسے دینے ہوگے ایک مارچ سے ٹکا کرن کیا جائے گا دس ہزار سرکاری کیندروں پر اور لگ بک بیس ہزار سے بھی زیادہ پرائیوٹ کیندروں پر ہسپٹلز میں یہ ٹکا کرن ہوگا اور اس میں سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے کہ جو دس ہزار سرکاری کیندروں پر جا کر ٹکا لگوائیں گے کوئی بھی ہو اس کو مفت ٹکا لگے گا اور پرائیوٹ میں جو لیں گے ان کو ارثات اس کا شلک دینا پڑے گا اور وہ شلک کتنا ہوگا کتنی فیز ہوگی تو سواستی بھاگ دو تین دن میں اس کے بارے میں گوشنا کرے گا پہلے چنل کے طرح دوسرے چنل کے ویکسینیشن پروگرام بھی صحیح طریقے سے ہو اس کے لئے کچھ خاص اوپائے کیا گئے ہیں جیسے ویکسینیشن کہا ہوگا کیسے ہوگا اس کے لئے رجسٹریشن کہا اور کیسے کرانا ہوگا کس طرح کے دستاویز کی ضرورت ہوگی تو ان سبھی سوالوں کے جواب سرکار نے دے دیے ہیں پہلا سوال سرکاری ویکسینیشن کے لئے رجسٹریشن کہاں کرانا ہوگا اس کا جواب ہے اس بار لوگوں کو اپنے موبائل پر کووین ایپ 2.0 ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اور خود کو ویکسینیشن کے لئے رجسٹر کرنا ہوگا یہ سیلف رجسٹریشن پروسس ہوگا دوسرا سوال رجسٹریشن کے لئے ڈاکیومنٹس کیا چاہیے اس کا جواب ہے آپ کو ایسے دستاویز دینے ہوں گے جن سے آپ کی عمر کا پتہ چل سکے جیسے آدھار کارڈ الیکشن آئیڈ کارڈ ایک بار عمر ویریفائی ہو جانے کے بعد ایپ میں دوسری جانکاری اپلوڈ ہو سکے گی اب کئی لوگوں کی یہ بھی پرابلم ہے کیونکہ ووٹر آئیڈ کارڈ میں ایج اپڈیٹڈ نہیں ہے یعنی اگر وہ 60 سال کے ہو چکے ہیں اور اگر ووٹر کارڈ میں عمر 50 سال لکھی ہے تو کیا کریں ایسے میں ڈسٹرک مجسٹریٹ کے پاس ایج ویریفائی کرنے کا آپشن ہوگا ایک بار ڈی ایم نے ویریفائی کر دیا تو اس کے بعد آپ کی عمر کی جانکاری اپلیٹ ہو جائے گی اگلا سوال یہ ہے کہ کو موربیڈیٹی پپولیشن کی کیٹیگری میں کون کون شامل ہوگا تو اس کا جواب سرکار نے ابھی نہیں دیا ہے ایسا لگتا ہے جن لوگوں کو سیریس کو موربیڈیٹی ہے جیسے کینسر کیڈنی دل کی بیماری ڈیابیٹک یا پھر ہائپرٹینشن کی شکار 45 سال سے اوپر کے لوگوں کو ویکسین کے لیے کانسیڈر کیا جا سکتا ہے اب ایک سوال سامنے آیا کیا ویکسینیشن کے لیے اپنی سوویدھا کے حساب سے تاریخ اور جگہ چون سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے اس بار آپ کے پاس option ہوگا سرکار ویکسین لگوانے والے بینیفیشریز کو کسی بھی سٹیٹ میں ٹی کا لگوانے کا option دے گی مثال کے طور پر اگر آپ دلی کی نباسی ہیں لیکن ابھی آپ پینگلورو میں ہیں تو آپ پینگلورو میں بھی ویکسین لگوا سکتے ہیں دیش میں پہلا ہم نے چرن بہت سائنٹیفکلی دنیا میں بہار بھارتیہ کی گردن اونچی ہو ایسا کام ہم نے کیا ہے کوویڈ کے بیروت بیلڑائی میں بھی اور سب سے تیج ویکسین لیشن دنیا میں ہم نے کیا ہے اور نیرلی فالٹلیس ہوا اور ہارڈلی اینی کمپلینٹ اتنا بہت زبردست سفلتہ ملی ہے تو پہلے یہ تیئے تھا کہ ہیلتھ ورکرز اور فرنٹ لائن ورکر کو ہی دیں گے اب یہ تیئے ہوا کہ اب ساٹھ کے اوپر کے لوگوں کو اور پیتل اس کے اوپر کو ماربی ڈیز کو لوگوں کو بھی کھولیں گے کورونا ویکسینیشن کے ماملے میں بھارت آج دنیا میں نمبر ون پوزیشن پر ہے پہلے فیز میں اب تک ایک کروڑ تئیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکہ لگایا جا چکا ہے اتنے بڑے دیش میں یہ کام آسان نہیں ہے اور اب دوسرے فیز کا ویکسینیشن شروع ہو رہا ہے لیکن پھر بھی ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ دیش کے کئی راجوں میں کورونا کے کیس پھر سے بڑھنے لگے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ آپ دو گچ کی دوری اور ماسک ہے ضروری کا پالن کرتے رہیں تب ہی آپ اس وارث سے بچے رہ سکتے ہیں مہاراشتہ میں کورونا کو لے کر ایک بڑی خبر سامنے آئی